جے ہند جے بھارت میں مدنلال آجاد سنستہ پک سنیوج اکتھگی پیلی جمع کرتا پریبار اور آل انڈیا بائک پورٹ ٹیکسی یونین پرستوت ہوں آس پانچ فروری دوہزار چوبیس کو آپ کے سمک شالدھانی دلی سے کچھ بڑی خبریں بڑی سوچنائیں آپ کو اپلبد کرانے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی دوب چکی محنت کی زمہ پونجی کا سرل مارگ بتانے کے لیے کہ وہ کیسے آپ واپس پرابت کر سکتے ہو تو سواگت ہے آپ سب کا آج کے اس خاص اپیسوڈ میں اور میں انرود کروں گا آپ سب سے کہ آپ اس کو پورا دھیان سے سن لیں گے ویڈیو کو جلد باجی بلکل نہیں کریں گے اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چیز سبسکرائب جرور کر لیں گے اور میرے اس ویڈیو سندیس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں گے تاکہ دیش کے بیلیس کروڑ ٹھگی پیڑتوں کو پتہ چل سکے کہ سرکار نے انہیں ان کے جمادھن کی باپسی کے بھگتان کی گارنٹی کا ادھکار دے دیا ہے اور وہ سب اپنا ڈوب چکا پیسہ بھلے ہی وہ کسی بھی کمپنی یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی میں ہو فرم میں ہو ندھی میں ہو کسی ایس ایس جی میں ہو یا کہیں بھی ہو یدی ان کا پیسہ کئی فسا ہے ڈوبا ہے واپس نہیں ملا ہے کسی بھی کارن سے تو وہ اس قانون کا پریوک کر کے اپنی ڈوب چکی جماع راشی کا دو سے تین گناہ پیسہ ایک سوسی دن میں سرکار سے واپس لے سکتے ہیں ایسا قانون بن گیا ہے یہ سندیس دیس کے بیالیس کروڑ نویشکوں تک آپ سب کو پہنچانا ہے دوستو تو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیں گے پورا ویڈیو دھیان سے سن لیں گے ہمارے نیو چینلز کو سبسکرائب کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کر دیں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو دھورت مورک لمپٹ گمار شوارتھی قسم کے تھگ اور تھگوں کے دلے اور دلیاں یہ کہتے ہیں کہ دیش میں بھگتان کی گارنٹی کے قانون ادھکار کا کوئی قانون نہیں ہے یعنی میں جمعہ یوجنہ پابندی قانون دیش میں لاغو نہیں ہے کہ اندر سرکار نے کسی راجے کو منجوری نہیں دیئے ایسے دھورتوں کے اور لمپٹوں کے گماروں کے تھگوں کے تھگنیوں کے سوالوں کا موتور جواب آپ دے سکیں اس کے لیے میں آج پرمان پرستط کروں گا اور یہ سارے پرمان میں اپنی فیس بک آئی ڈی مدنلال آجاد پر بھی لگاؤں گا آپ وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں اپنی سائٹ بیب سائٹ تپ جب ڈوٹ ان پر لگاؤں گا اور اپنے پیٹر ہینڈل یعنی ایکس پر یوگانتر نیوز پر بھی لگاؤں گا آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ویسے یہ تمام سوچنائیں گوگل پر اور بھارت سرکار کے پورٹل پر بھی اپلبد ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے کسی راج میں بھارت میں یہ کانون لاغو نہیں ہے اس میں ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے تو آپ سویم آج اس کا اولوکن کر لیں اچھے سے بھارت سرکار نے دوستو اس کانون کو دیش بھر میں کریانویت کرنے کے لیے یہ تین تین پتر تمام راجیوں کے چیپ سیکریٹریز کو بھیجے ہیں پہلا پتر دوسرا پتر تیسرا پتر اور دوستو تو یہ چوتھا پتر بھی خود بھارت سرکار کی وید تیبھم کورپریٹ منتری شریمتی نرملا سیتا رمنجی نے دیش کے تمام چیف منسٹرز کو اس کانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے اب اس کے بعد بھی کوئی دھورت آپ کو بہکائے کہے کہ صاحب کے اندر سے منجوری نہیں ملی ہے راجیوں کو تو یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں اگیانتہ ہوگی مورکتہ ہوگی اس اگیانتہ سے اور مورکتہ سے باہر آؤ ان پتروں کا آولوکن کرو ان میں ساپ ساپ تمام راجیوں کو ڈائریکسن سیسو کی گئی ہیں کہ ایمی ڈیٹ اس کانون کو کریانویت کیا جائے سکچم ادھکاریوں کی نیوکتی کی جائے فاسٹ ایک کوٹ بنائی جائیں آویدن لیے جائیں تمام نویشکوں سے ٹھگی پیڑتوں سے اور ان کا بھگتان ویدھی سممت طریقے سے 180 دن میں ان کی جمع راسی کا 2 سے 3 گڑا کیا جائے ایک اتر پردیس سرکار کا لیٹر بھی ہے دوستو یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو بھی آپ میری فیس بک آئی ڈی سے پڑھ لینا یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ای ڈی ایم ہیں اتر پردیس کے ہر جلے میں ہوتا ہے ایک ای ڈی ایم فائننس ریونیو ان کو آدھیشت کیا گیا ہے کہ آپ جو پورٹل پر آویدن آ رہے ہیں بھگتان کے ان کو اپنے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کا استعمال کر کے ڈاؤنلوڈ کریں پورٹل سے جو آپ کے چھت رکے ہیں اور ان نویشکوں کو بلائیں آروپی کمپنیز یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کو بلائیں اور آبیدکوں کا نویشکوں کا بھگتان کریں یہ بھی میں لگاؤں گا ساتھ ایک بیہار سرکار کا پتر بھی آج ملا ہے یہ بھی میں لگا رہا ہوں دوستو اس پتر میں بھی تمام کومپیٹنٹ آثورٹیز کو بیہار کو لکھا گیا ہے کہ یہ جو بٹس ایکٹ کے تحت بھگتان کے دعوے آپ کے ہاں لمبت چل رہے ہیں ان کا ترنت نشتارن کر کے بٹس ایکٹ کے اکورڈنگ سبھی کا پیسہ واپس کیا جائے بہت آیت میں مکہ منتری کو شکایتیں پرابت ہو رہی ہیں کہ ان کا بھگتان بٹس ایکٹ کے انترگت نہیں کیا جا رہا تو دوستو یہ جو ٹھگ ہیں ان کے دلال ہیں جو آج کل کچھ زیادہ ہی ایکٹیب ہو گئے ہیں سکریے ہو گئے ہیں آپ کو ترہ ترہ سے بھرمت کر رہے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس قانون کے کریانویت ہو جانے کے بعد ان کی روجی روٹی پر خطرہ مڑ رہا گیا ہے اب ان کا چندے کا دھندہ نہیں چلے گا ان کا پریواد بھوک سے مر جائے گا اور ان کی ایاسی کا جو قارن اب کا چندہ بنا ہوا تھا ان کی ایاسیاں بھی ختم ہو جائیں گی اس لئے آپ دیکھتے ہو گئے کہ کوئی سہارا سیارسی پورٹل کے نام پر بٹس ایکٹ کا بھروت کرتا ہے کوئی پی آئی ڈی ایکٹس کے نام پر بھروت کرتا ہے کوئی آندولنوں کے نام پر بھروت کرتا ہے کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے نام پر بھروت کرتا ہے میں نے کل بتایا تھا کہ کوئی بھی قانون کمزور نہیں ہوتا اور دیش کا کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا راشت پتی یا پردان منتری یا کوئی مکہ منتری یا کوئی گورنر کانون سے اوپر نہیں ہوتا ان سب سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کانون ہے کانون کے انسار ہی سب کو چلنا ہوتا ہے چونکہ ہندوستان کانون میں تھگی پھلتوں کے بھوکتان کی گارنٹی کے ادھکار کا کوئی کانون نہیں تھا بٹس ایک 2019 سے پہلے اس لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور انج تمام ایجنسیز بھی بفل ہو جاتی تھیں آپ کا بھوکتان کرانے میں ان کے آدیش بھی ردی کی ٹوکری میں پڑے رہتے تھے چونکہ ان کی گراؤن میں کوئی کانون نہیں ہوتا تھا اب جب کانون بن گیا ہے تو اب جو بھی فیصلہ آئے گا ڈسٹک کورٹ کا بھی آ جائے گا جو فارس ٹریک کورٹ بڑھ سیکٹ کے انترگت پورے دیش بھر میں بنائی گئی ہیں ان کے فیصلے کو بھی کوئی اب ماننا نہیں کر پائے گا یہ نہیں کہہ پائے گا ہم نہیں مان رہے سب کو ماننا پڑے گا چاہے کوئی پولیس ہو چاہے کوئی ریونیو ریکوری آفیسر ہو چاہے کوئی سکشم ادھکاری ہو چاہے کوئی ٹھک کمپنی یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہوں لیکویڈیٹر ہوں سی بھی ہوں سی آر سی ہو کوئی بھی ہو جب اس کانون کے آلوک میں کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ سب کو ماننا پڑے گا کئی راجوں میں اس کانون کے انترگت فیصلے آئے ہیں ایرل میں تملہ ڈو میں اور بھی کئی راجوں میں آئے ہیں اور وہ فیصلے لاغو ہوئے ہیں لوگوں کا بھکتان ہوا ہے ہم نے ایسے ایسے ماملے اس ایکٹ کے انترگت دیکھے ہیں کہ کسی پارٹی کو اگر ہم نے لیگل نوٹس بھیج دیا ہے بٹس ایکٹ کا تو اس نے بھی بھگتان کر دیا ہے کوٹ جانے سے پہلے ہی تو جو بٹس ایکٹ ہے وہ اتنا پاورپل کانون ہے دوستو کہ اس کی اوہلنا اب کوئی نہیں کر پائے گا اس لئے میں دیش کے تمام تھگی پیڑتوں سے چاہے وہ کسی بھی کمپنی یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کے ہوں انکلوڑنگ سہارا پی اے 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 ایل پالس روز ویلی پین کون کوبیر فائننس جے بی جی آدھرس ملٹی سٹیٹ کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی ٹرنٹی ملٹی سٹیٹ کوپریٹیو سوسائٹی جنسکتی ملٹی سٹیٹ کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی نب جیوان آپے سوار سنجیبنی خیتے سوار دھوکے سوار سمردھا جیوان سائین پرشاد سائین پرکاس شریرام ریال اسٹریٹ سمرت گروپ اور بائیک بوٹ ہیلو ٹیکسی ٹاپ رائیڈ سائین سٹی کیچی پکسل اتیادی اتیادی مطلب جو تین لاکھ کمپنی اس ایکٹ کے انترگت ماننی پردھان ملٹی جی نے بہین کی ان میں سے کوئی بھی کمپنی ہو کوئی بھی کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہو یا جو اس قانون کے آنے سے پہلے آپ کا پیسہ لے کر کے بھاگ چکی تھی یا بند ہو چکی تھی ان کا بھی بھگتان اسی ایکٹ کے انترگت آپ پرابت کر سکتے ہو اس ایکٹ میں دوستو کل آٹھ ادھیائے ہیں چوووالیس دھارا ہیں اس ایکٹ کی آپ سب لوگ پڑھ لیا کرو ٹھیک سے کچھ دھارا ہیں تو اس کی ضرور پڑھئے آپ دھارا تین دھارا چار دھارا چھے دھارا نو یہ تو ضرور پڑھئے آپ لوگ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس طرح سے آپ کا بھگتان ہونا ہے اور یہ جو اکیس، بائیس، تیس، چووئیس، پچیس، چھبیس، ستائیس اس کی دھارایں ادھیائے چھے کی اپرادوں کے لئے دنڈ اور جرمانہ وہ بھی ضرور پڑھئے آپ اور اس کے جو رولز ہیں رولز الگ سے ہیں دوستو وہ بھی پڑھنے رولز کی بھی گیارہ دھارائیں دی گئی ہیں اس ایکٹ میں اور یہ کتاب آپ گوگل سے ڈانلوڈ کر لیں وہاں سے نہ ملے تو اپنے کوٹ میں نزدیکی کوٹ میں جا کر وہاں سے خرید لیں کہیں بھی نہ ملے تو ہم سے مگوا لیں ہم بھیج دیں گے لیکن اس کتاب کو پڑھ ضرور لیں اگر آپ نے اس قانون کو نہیں پڑھا تو نشچت روپ سے ٹھگ اور ان کے دلال آپ کو بھرمت کرتے رہیں گے بہکاتے رہیں گے اور آپ اپنے بھگتان کی ادھکار سے بنچت ہو جائیں گے دوستو یہ دی آپ کو اپنا بھگتان اپنی جمعہ راسی کا دو سے تین گناہ ایک سو اسی دن میں پرابت کرنا ہے تو اس قانون کو اوشش پڑھ لیں اور اس قانون کے انترگت اپنے بھگتان کا دعوہ اپنے نجدی کی سچھم اور سہائک سچھم ادھکاری کو اوشش کر دیں چونکہ آپ اگر اپنا دعوہ پرستط نہیں کریں گے تو نشچت روپ سے گھر بیٹھنے سے آپ کا بھگتان نہیں ہوگا بینا دعوہ پرستط کی آپ کو یہ آندولن بھی کریں گے تو وہ آندولن بھی آپ کا نشفل جائے گا چونکہ آندولن کی گراؤنڈ بھی مجبوط ہونی چاہیے یہ جو لوگ آپ کو آندولنوں کا جھانسہ دے رہے ہیں اور بٹس ایکٹ کا ویرود کرتے ہیں ان آندولن کاریوں سے دور رہیے چونکہ وہ آندولن ایسے لوگ کر رہے ہیں جو بے ایمان قسم کے ایجنٹ رہے ہیں کوئی سائین پرکاس کا ایجنٹ رہا ہے پیسہ کھا گیا جنتا کا سائین پرکاس میں جمع نہیں کیا اب بٹس ایکٹ کے تحت سائین پرکاس کمپنی کے نویشک اپنے بھکتان کا دعویٰ کریں گے تو جو ایجنٹ آپ کا پیسہ کھا گیا کمپنی میں جمع نہیں کیا اس نے لکھنو کے مہنلال گھنج میں بیٹھ کر فرجی سیٹیفکیٹ چکوا لیے آپ کو بانٹ دیئے بانڈ کمپنی کو پیسہ گیا ہی نہیں تو جب ویریفیکیشن ہوگی تو اس کا فرجی وڑا ایجنسیز کی انفورسمنٹ ایجنسیز کی قانون کی نجروں میں آ جائے گا اور سب سے پہلے اسی کو دھر پکڑ کے جیل میں ٹھونس دیا جائے گا تو جاہیڑ سی بات ہے ایسا ایجنٹ تو اندولن کا ہی سجاب دے گا بٹس ایکٹ کا ویرود ہی کرے گا وہ آپ کو اس قانون سے دور رکھنے کا بھرسک پریاتن کرے گا کبھی سپریم کورٹ کے نام پر کبھی ہائی کورٹ کے نام پر کبھی ایجنٹس کو سرچہ دلانے کے نام پر تو کبھی آندولن کے دوارہ ترنت بھگتان کرانے کے نام پر دوستو میں نے ایک ادھارن دیا ہے سائیں پرکاس کا ایسے بے ایمان ایجنٹ آدھرس کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کے بھی ہیں ٹرینیٹی کے بھی ہیں سہارا انڈیا سمو کی جو چار ملٹی سٹیٹ کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی ہیں یا کیوسو بغیرہ کمپنی ہیں کیوسو بغیرہ ان کے بھی ہیں اور دوسری کمپنیز کے بھی ہیں جی سی اے بغیرہ کے کلپ تروپ کے کے بی سی ایل کے کرم بہمی کے ان کے بھی ہیں یونی میکس کے بائیک بوٹ کے سائنس سٹی کے فیوچر میکر کے رادہ مادب کے ان سب ہی کے ایسے بے ایمان ایجنٹ ہیں جو نبیسکوں سے پیسہ تو جنہوں نے لیا لیکن انہوں نے کمپنیز یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹیز میں جمع نہیں کیا اور وہ اب انیمیز زمہ یوجنائے پابندی کانون دوہجار انیس بن جانے اس کا کریانوین سنشچت ہو جانے سے گھورائے ہوئے ہیں انہیں سپنے میں بھی زیل دکھتی ہے اس لیے وہ کبھی آندھولن بنا کی بات کرتے ہیں کبھی نبیشک مورچہ بنانے کی بات کرتے ہیں کبھی سی آر سی گیرنے کی بات کرتے ہیں کبھی سی بھی گیرنے کی بات کرتے ہیں کبھی ہائی کورٹ جانے کی بات کرتے ہیں اور کبھی تمام ٹھگ اور ان کے دلال مل کر کوئی سنیگت مورچہ سرکار کے خلاف یا سرکار کے خلاف نہ کہہ کے ہمارے خلاف بولیں ہمارے خلاف کھولنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو ایسے بے ایمانوں سے سابدھان رہنا ہے اس قانون کا اب لوکن کرنا ہے تمام پرمان دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ماننی پردھان منتری نریندر موڈی جی نے آپ سب کا بھوتان کرنے کے لیے ایک مضبوط قانون دیا اس قانون کے کریان مینے کے لیے تمام راجیوں کو آدیست کیا لیکن بے ایمان سسٹم آج بھی ان کے آدیسوں کو اس قانون کو اس لیے نہیں مان رہا چونکہ آپ جاگ روک نہیں ہیں بہتایت میں آپ اس قانون کے انترگت اپنے بھوتان کی مانگ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں قانون کمجور پڑ جاتا ہے پردھان منتری کمجور پڑ جاتے ہیں کہ چاہ کر کے بھی وہ آپ کا بھوتان نہیں کرارے کئی مورک کہتے ہیں صاحب ایک سب تو بولا نہیں کبھی پردھان منتری نے ارے نالاہے کو اتنا بڑا قانون بنا کر کے دے دیا آپ کو چالیس اکتالیس دھارہوں والا اتنا موٹا قانون سار بھومے قانون ٹائم باؤنڈ قانون جو آپ کے بھوتان کی گارنٹی کا عدھکار دے رہا ہے اور آپ کہتے ہو ایک شبد نہیں بولا جن سبحاؤں میں تو دنیا نیتا ہے کچھ بھی بول دیتے ہیں ہم بھی بول دیتے ہیں سب بول دیتے ہیں لیکن ایک قانون بن جانا دیش کے تمام ٹھگی پیڑتوں کے لیے ان کے بھوتان کی گارنٹی کا یہ اپنے آپ میں ایک اعتیاسک بات ہے بڑی بات ہے اس قانون کی اوہلنا تو اب پردھان منتری بھی نہیں کر پائیں گے چاہ کر کے بھی اگر ان کو بھی چاہیں کوئی ڈرالے دھمکالے ہے پرلوبن دے دے ٹھگ اور چاہے کہ پردھان منتری اس کی خلاپت کر دیں یا اس کی اموان نہ کر دیں وہ بھی نہیں کر سکتے چونکہ قانون شربوپری ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں کنٹری میں یہ قانون شربوپری ہے سپریم کورٹ ہو کوئی ہائی کورٹ ہو سیوی ہو کوئی اور ریگولیٹر ہو کوئی اور ایجنسی ہو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی اس قانون کی اوہلنا اب کم سے کم ہندوستان میں بھارت ورس میں کوئی کر نہیں سکتا نہ اس کے پاس اس کا ویروض کرنے کی اس کی اوہلنا کرنے کی شکتی ہے اس لئے آپ تمام لوگ جو بھی کسی بھی کمپنی یا کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کے پیڑت ہیں کہیں آپ کا پیسہ ڈوبا ہے تو اس قانون کا کھل کر جم کر پریوک کریں تب ہی آپ کا سب کا بھوکتان ہوگا اس قانون میں بہت سارے پروویجن ہیں شکشم ادھکاریوں کی شکایت آپ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کا عویدن لے کر ایک سو اسی دن میں آپ کا بھوکتان نہیں کرتے کوئی کارروائی نہیں کرتے تو آپ ان کی بھی شکایت کر کے ان کے خلاب قانونی کارروائی کروا سکتے ہیں کئی آفیسرس کا میں سنتا رہتا ہوں لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب وہ آفیسرس یا ان کے اسٹاف کے لوگ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ کلٹر صاحب کیا ایک سو اسی دن میں کارروائی نہیں کی کرکی نہیں کی آروپی کی یا کہیں سے کرک کہیں دوسری جگہ اس کی پروپرٹی ہو گئی ہے اس میں سے اپنے آنکھ عاویدن کرنے والے عاویدکوں کا پیسہ نہیں مگوایا تو کلٹر صاحب کو گھر سے بھی دینا پڑے گا کلٹر صاحب جیل چلے جائیں گے کلٹر صاحب کا جو فنڈ پینسن اور وہ ہوتا ہے یعنی تنکھا ونکھا آپ کو روک لی جائے گی اور آپ کو دے جائے جگی اگر کلٹر صاحب نے اس قانون کی انپالنہ نہیں کی wanna کلٹر ہو ایس پی ہو کوئی کلٹر ہو یہ کانون یہ ہی کہتا ہے کوئی بھی قانون یہی کہتا ہے گھر سے ہی دینا پڑے گا اگر قانون کی کرسی پر بیٹ کر آپ قانون کی انپالنہ نہیں کریں گے آپ کا گھر ہی نہیں آپ کے گردے بھی بیچ دیائیں رکت مجھا ساب بیچ دیا جائے گا اور پیڑتوں کا پیسہ بصول کیا جائے گا وہ ان کو بھٹا جائے گا چونکہ اب دیش میں ایماندار سرکار ہے پاردرسی سرکار ہے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی تیسری ارثویبستہ بنانا ہے اس کے لیے آرثک اپرادھیوں کو اور ان کے سہیوگیوں کو اور خاص کر ان کو جو قانون کی کرسی پر بیٹھ کر آرثک اپرادھیوں کو مدد کریں گے اور پیڑتوں کا منوبل ڈاؤن کرنے کا سڑینت رچیں گے ان کو سخت سے سخت سجا دی جائے گی میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں تو ان سب چیزوں سے آپ ڈرانا کریں ڈر جاتے ہو فون آ جاتا ہے کسی آفیسر کا بہت آیت میں ویریفکیشن شروع ہو گئی ہے بہت آیت میں کاربائی شروع ہو گئی ہے بہت آیت میں بگتان ہونے لگا ہے اب کوئی بھی ادھکاری پورے دیش میں اس قانون کی کہیں بھی کوئی بھی ابحلنا نہیں کر پائے گا بسرتے آپ جاگروک ہو جائیں سنگٹت ہو جائیں اور یہ آپ ہی جاگروک نہیں ہے سنگٹت نہیں ہے ٹھگوں اور ان کے سنگٹھنوں کے بے کابے میں آ کر بٹے رہیں گے ایک جو ٹھوکر اپنی مانگ کو نرویتہ پوروک نہیں رکھیں گے تو نشت روپ سے آپ کا بھگتان نہیں ہوگا دوستو اس لیے میرے پچھلے ویڈیو بھی سن لیں اب کے ویڈیو بھی سن لیں اور پوری طاقت کے ساتھ اس قانون کے پکش میں کھڑے ہو جائیں اس کا کریانوین کرائیں اس قانون کے انترگت اپنے بھگتان کی مانگ کریں آپ سب کا بھگتان ہوگا اور دوہزار چوبیس جو چل رہا ہے آنے والے لوگ شبہ کے چناو سے اس قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسا کہ لوگ بھرم فیلا رہے ہیں کہ جی بھارتی جنتر پارٹی یا پردھان منتری لوگ شبہ چناو کی وجہ سے ایکسن میں آگئے ہیں ایسا نہیں انہوں نے پانچ سال پہلے یہ قانون بنا دیا تھا وایا آرڈیننس بنا دیا تھا چناو میں بھی یہ قانون پروابی رہے گا آپ اگر دعویٰ کروگے تو چناو کے دوران بھی آپ کا بھگتان ہوگا اس لیے میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ سب ساتھی اس قانون کا زمکر پریوک کریں اور ماننی پردھان منتری یساسوی پردھان منتری نریندر موڈی جی کو کم سے کم چاڑ سو اسی شانسدوں کے سمرتھن سے اس بار ہندوستان کا پردھان منتری بنائیں تاکہ وہ ہندوستان کو تھگ مکت بے ایمان رہت راست راجے کے روپ میں اسطحپت کرنے کے لیے اس دیش کے تمام تھگوں کو یعنی آر تھک اپرادیوں کو مرتیو دنڈ کا قانون بنا کر سجائے موت دلوا سکیں تو زیہند زیبارت ملتے ہیں کل صبح پھر سے آپ سے